سو آگت ہے آپ سبھی کا اتحاس کے اس لیکچر میں دوستوں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بندو سار کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے کہ ہم لوگ اس کورس میں جو لوسنٹ کی بک ہے اس کو میں آپ پر پورا سمرائز کر کے چیزوں کو ڈسکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو کیونکہ لوسنٹ کی جو بک ہے وہ آپ کی اقزام پوائنٹ اوفی سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس بک کو ضرور پڑھو تو یہاں پر دیکھیں آج ہم لوگ بندو سار کے بارے میں کچھ باتوں کو ڈسکس کریں گے تو یہ آپ کی چندرگپت مور کے اترادکاری کون تھے بندو سار جی تھی اور ان کو ان کا نام کیا تھا امیتر گھات بھی تھا اس کا ارث کیا ہوتا ہے اس کا ارث ہوتا ہے شتروبین آشک کیا ہوتا ہے شتروبین آشک اب دیکھیں جو بندو سار انوائی کس کے تھے عجیوک سمپردائی کے تھے اور بندو سار کو وائیو پرانے بھدرسار کہا گیا اور جو جائن کرنت ہے اس میں کیا کہا گیا ہے سنگ سین کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو اتنی باتیں آپ کو ان کے بارے میں دھیان میں رکھنی ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو سٹریبوں ہیں ان کے انسار جو سیریان نریش انٹی یوکس نے بندو سار کے دربار میں ڈائی میکس نام کی ایک راج دودھ کو بھیجاتا ہے ٹھیک ہے اور اسے ہی میگستینیز کا اترادکاری مانا جاتا ہے تو آپ سے اگزامیں پوچھ سکتے ہیں کہ بندو سار کے دربار میں کون آئے تھا تو آپ کیا بتاؤگے آپ بتاؤگے ڈائی میکس نام کی راج دودھ آئے تھے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں جو آپ کے بندو سار کے شاشن کال میں جو تکشیلا ہے وہاں پہ سندو اور جو جھیلم نہ دیئے اس کے بیچ میں آپ کے دو ودروہ کا ورنان ہے اس وردروہ کو دبانے کے لیے بندو سار نے پہلے سسین کو اور اس کے بعد کس کو بھیجاتا تو اتنی باتیں آپ کو ان کے بارے میں دھیان میں رکھنی ہے آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جو آپ کے انیس کے انسار یہاں پہ دیکھیں جو بندو سار ہیں انہوں نے سیریا کے جو شاشک انٹی یوکس فرس سے آپ کے مدیرہ سوکھے انجیر اور ایک داشنک بھیجنے کی پراتنہ کری تھی اور جو بہت ودوان ہے تارانات کے انسار جو بندو سار کو سولہ راجیوں کا ویجویتہ بتایا تو یہ آپ دھیان میں رکھے گا صرف اتنی ہی باتیں آپ کے بندو سار کے بارے میں پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھیں اشوک کے بارے میں کچھ باتوں کو ڈسکس کریں گی یہ دیکھیں بندو سار کے اترادکاری کون تھے اشوک تھے انہوں نے دیکھیں جو 269 کب 269 میں مگت کی راجگدی پر یہ بیٹھے تھے اور مگت کی جو راجگدی ہے اس پر بیٹھنے کے سمیں اشوک جو تھے وہ عوانتی کے راجپال تھے تو یہ آپ سے ان چیزوں کے بارے پوچھ سکتے تو اتنا آپ کو ان کے بارے میں دھیان میں دکھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں جو اشوک ہیں ان کو دیکھیں آپ کے جو ماسکی اور گرجر ابھی لیک میں اشوک کا نام ان کا ملتا ہے اور پرالوں میں ان کو اشوک وردن کہا گیا ٹھیک ہے تو یہ جو چتنی چیزیں میں نے آپ پر لکھی ہیں ان کو سب کچھ آپ بلکل کنٹھست کر لیجے گا کیونکہ اس سے اگزام میں ضرور پوچھیں گے میں نے یہاں پہ صرف وہی چیزیں لکھی ہیں جو آپ کے اگزام میں آپ پوچھیں جائیں گی ان کو دیکھیں جو دیو نام پریدرشی ان کو نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی ماتا جی کا نام شب درانگیتا اور یہاں پہ دیکھیں جو اشوک کے جو آدھین مور جو راشتر انترتا اس میں جو سب سے صحیح ورنن ہے اس میں دیکھیں جو آپ کے سویکچچاری شاشن ہے اس میں مطلب ان کو ملتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں جو اشوک نے اپنے ابھیشیک میں مطلب ابھیشیک کے آٹھ ورش پر لگ بگ ٹو سکسٹی ون میں کے پوروے ایک مطلب جو کلنگ ہے وہ ورطمان ابھی کہا ہے دشن اوڑی سا پہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر آکرمنٹ کیا تھا اور کلنگ کی جو رازدھانی تھی توسلی اس پر مطلب ادھکار کر لیا تھا اور یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کلنگ کا یودھ میں ہوئے بہت ہی بیاپک جن سنہار ہوا تھا اس کے بعد دیکھیں جو اشوک ہیں ان کا ایک طرح سے ہدھے پریورتن ہو گیا تھا اور یہاں پر دیکھیں جو یودھ ویجے تھا اس کے سطحان پر انہوں نے دھم ویجیانی کی دھرم دوارہ ویجے مطلب اور اہنسہ کو اپنایا تھا ان کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے ان کو شانتی سے اپنے جیون کو ویتید کرنا ہے اور یہاں پر اس کے بعد انہوں نے جو کلنگ کا وار ہوا تھا مطلب کہ کلنگ کا جو یودھ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے یودھ کو پوری طریقے سے تیار کرنے کی گھوشنا کر دی تھی تو یہ سب سے امپورنٹ پوائنٹ تھا مطلب اس کے بعد اس یودھ کے بعد ان کے جیون پوری طریقے سے پریورتن آ گیا تھا اور انہوں نے بہت دھرم کو اپنا لیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں اب جو اشوک ہیں ان کے پراششنک نیتی میں مطلب بہت زیادہ بھاری پرورتن ہوا تھا کلنگ یودھ کے بعد اور یہاں پر جو کلنگ یودھ تھا اس کے بعد ہی جو بھیری گھوش ہے اس کی نیتی کو اتیار کر کے انہوں نے دھم گھوش کی نیتی کو اپنایا تھا تو یہ سب سے امپورنٹ پوائنٹ ہے آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں جو اشوک کے اجیوک یعنی جو آپ کا ساتوہ ابھی لیک میں اس کا اول لیک ہے ان کے رہنے ہی تو انہوں نے مطلب برابر کی پہاڑیوں میں چار گفہیں بنوائی تھی اس کا نام کیا کیا تھا اس کا نام کرج چوپار صدامہ وشو جھوپڑی تو یہ چاروں نام تھے اس کے اس کے بعد دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ کا کلنگ کا یودھ ہوا تھا تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے بہت دھم کو اپنا لیا تھا آپ دیکھیں کوئی بھی راجہ ہوگا تو اگر وہ کسی دھم کو اپنایا گا تو اس کا وہ پرچار پرچار بھی کرے گا تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے اپنا جو پتر تھے وہ مہیندر اور جو پتر تھی سندمیترا ان کو بھیجاتا مطلب پرچار کرنے کے لئے کہاں پر شری لنکا بھیجاتا تو ان کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے نیکس دیکھتے ہیں جو بھارت میں جو شری لنکا جو پرچلان سرپرتم کس نے کیا تھا اشوگ نے کیا تھا ایک آپ کے برامی کروستی گریگ ارمائیگ لیپی کا یہ سب چیزوں کا لیپی کا پریوک کیا گیا تھا آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں جو گریگ اور ارمائیگ لیپی کا جو ابلیگ ہے وہ افغانستان میں کروستی لیپی کا جو ابلیگ ہے وہ آپ کے اتر پشیم پاکستان میں اور جو شیش بھارت میں آپ کے برامی لیپی کے ابلیگ ملے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو کروستی لیپی ہے یہاں پر مطلب دائی سے بائی وہ لکھی جاتی ہے دائی سے وہ تین پارٹس میں ڈیوائیڈڈڈ ہے ایک ہو گیا شیلہ لیک دوسرا استمبل تیسرا گوہ لیک تو یہاں پر دیکھیں جو اس کی شیلہ لیک کی کھوچ کس نے کری تھی مطلب کہ یہاں پر فینٹلیر نے 1750 میں کری تھی اور اس کی سنگیں کتنی ہے چودہ ہے اور یہاں پر دیکھیں جو ابھی لیک ہے وہ سب سے پہلے کس نے جیمز نے 1837 پڑھا تھا اور یہاں پر اس کی بھاشا کیا ہے مگدی پراکرت ہے کیا ہے بھاشا مگدی پراکرت ہے تو اتنی بات آپ کو ان کے بارے میں دھیان میں رکھنی ہے اب دیکھیں سب سے امپورٹن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی آپ کے سارات استمبل ہیرن نہیں ہے اور یہاں پر چار پشو ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ آپ کے دیکھیں گج اشو بیل اور سنگ یہ تینوں ان کی آگریتیاں وہاں پہ اترین ہے اور جو مطلب کی جن کو چلتی ورستہ میں دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بات دھیان میں رکھنی ہے اب یہاں پہ دیکھیں دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ جو اشو کی پتنی تھی ان میں جو دوسری پتنی تھی ان کی کاروواہ کی سے وہ بہت زیادہ پرحاویت تھی اور جو کوسامبی کی جو استمبل لیک ہے ان میں ان کو دان دیے جانے کہیں کہ وہ لیک ملتا ہے اور اسی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں رانی کا بھی لیک کھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی جو دوسری پتنی ہیں ان کے بارے میں آپ کو دھیان میں رگنا ہے ان کو مطلب کیا کہا گیا رانی کا بھی لیک کہا گیا آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں جو اشوک کے مطلب کی جو شرہ لیکتے اس میں مطلب کی جو جو باتیں کہی گئی ہیں جن کے بعد وشہ میں ورنیت ہیں تو اس میں دیکھیں کیا ہے جو آپ کا پہلا ان کا شرہ لیکتے ہیں اس میں کس کی بات کری گئی کہ ہم کو پشو بلی کی نیندہ کری گئی یعنی کہ جانور کو نہیں مارنا ہے دوسرے میں کیا بات کری ہے کہ جو آپ کے منشو اور پشو دونوں کی جو قصہ ہیں مطلب کی ایک طرح سے ان کی ہلپ کرنا مطلب اگر وہ بیمار ہو جاتے تو ان کی مدد کرنا تو اس کی ویوستہ کری گئی تیسرا کیا ہے جو ہر پانچوے ورش کے بعد ادھکاری جو دورے پڑ جائیں گے اور کچھ دھارمک نیم کا اولیک کیا گیا تو یہ تیسرے شرہ لیک میں چوتھے میں کیا ہے جو بھیری گوش کی جگہ پہ دھمگوش کی گوشنہ کری گئی پانچوے میں کیا ہے جو دھرم مہاماتروں کے نیوکتی کری گئی چھٹوے میں آپ کے جو آتمنی انترن اس کی سکھشا دی گئی جو ساتوہ اور آٹوہ ہیں وہاں پہ تیر یاتروں کا اولیک ہے تو اتنی بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہیں دھوے میں کیا ہے جو آپ کی سچی بھیٹ ہوتی سچے سسٹا چار ہوتے اس کے بارے بات کری گئی دسوے میں آپ کے جو اچھے اور مطلب کی راجہ ہو گیا وہ مطلب کی ہمیشہ پراجہ کے بارے مطلب ان کی بھلائی میں سوچیں گے تو وہ دسوے آپ کے شرعہ لیک میں آپ کی دھم کی جو ویاکھا کری گئی باروے میں آپ کے جو مہماتروں کی ویاکھا کری گئی اور ان کے جو ویچار ہے ان کا سممان کیا گیا اور سب سے امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ جب تیروہ ہے اس میں آپ کے کلنگ یودھ کا ورنن کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ سے پوچھ سکتے کہ کلنگ یودھ کا ورنن کس آپ شلال لیک میں تو آپ کیا بتائیں گے آپ تیرمہ بتائیں گے جو چود جنتہ بار پوچھا ہے تو چانس سے کہ کوشن ساتھ سکتے آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے جو یہاں پر اس شلال لیک ان کی سنکیہ ساتھ بتائیں اور یہ آپ کے برامی لیپی میں لکھیں تو یہاں پر پہلا ہے وہ کون ہے پر ستم لیک یہ پہلے کوسام میں ستتہ اور اکباد میں کیا ہوا کہ اکبر نے الہاباد کے قلعے میں اس کو ستھاپیت کر دیا ٹھیک ہے دیکھتے دلی کا ہے فیروشہ تکلق نے دورہ اسے ٹوپرا سے دلی لائے گیا تھا دیکھیں دلی اور میرٹ پہلے میرٹ میں ستتہ بعد میں رامپور یہاں پہ چمپرن چمپرن بیہار میں اور دیکھیں آپ جو نند گڑ وہ بھی چمپرن بیہار میں اس میں دیکھیں اس ستم میں آپ کے جو مور ہے ان کا چتر بنا ہو ہے اور جو سب سے لنبا پوائنٹ پوائنٹ ہے پوائنٹ 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 سب 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 لنبا لنبا اس اس کے بات ہے کہ مور ونش کا جو انتیم شاشک تھے وہ براد تے انہی سینہ پتی پوش شنگ نے کری تھی کب کری تھی 18 185 میں کری اور یہاں پر دیکھیں مگت پر شنگ ونش کی نیو ڈالی تھی تو یہ اتنی بات ہے بندو سار اور اشو کے بارے دوستو تو یہاں پر دیکھیں جو یہ کوش میں نے جتنی بھی چیز کری ہیں ان کو پلیز ضرور ایک بار دھیان میں دیکھ لیجیے گا ایک دو بار ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور یاد ہو جائے گا اس سے یاد آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں جو بھی امپورنٹ کوش پوچھیں گے پشکلے سال میں ان کو بھی میں نے discuss کیا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا گا تو ضرور مجھے کومیٹ سیکشن بتائی گا تو بنی رہی گا اس چینل کے ساتھ thank you so much keep learning